بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور نور مقدم قتل کیس جو ہے وہ اس وقت اسلامباد کا اہم ترین کیس ہے اور پولیس اس پر تفتیش کر رہی ہے اور جو کچھ ہمارے سامنے آیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کی تفتیش جو ہے اگرچہ امریکہ اور برطانیہ تک پھیل گئی ہے چونکہ جو ملزم قاتل ظاہر جعفر جو ہے وہ اس کی نیشنلٹی امریکہ کی ہے اور وہ لندن میں بھی مقیم رہا ہے اور پولیس رائے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے خلاف تین مقدمات اسی نویت کے لڑائی جگڑا کرنے کے تشدد کرنے کے برطانیہ میں بھی ہیں جبکہ وزارت خارجہ کے ذریعے اس کا کریمنل ریکارڈ جو ہے وہ امریکہ سے بھی مگوایا جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاع محصول ہوئی ہے کہ اس لسلے میں امریکی سفارت خانہ جو اسلامباد میں ہے وہ وزارت داخلہ کے ساتھ رابطے میں ہے کہ تاکہ کیس کو میرٹ پہ دیکھا جائے چونکہ شواہت تو سارے موجود ہیں سامنے البتہ پا پاکستان کا قانون جو ہے وہ کافی پہچیدہ بھی ہے مشکل بھی ہے اور ہماری جو پولیس ہے اس کی تفتیش اس کو مزید پہچیدہ بنا دیتی ہے جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے مقتولہ نور مقدم اور قاتل ظاہر جعفر دونوں کلاس فیلو تھے اور دونوں کے درمیان دوستی تھی اور دونوں نظریہ ملالوی کے تحت یعنی آپ کو پتہ ہے اصول ملالا کیا ہے جو پچھلے دن انہوں نے کہا ملالا یوسف زہ نے کہ بغیر نکا کے بھی کٹھے رہا جا سکتا ہے لہذا یہ عرصہ دراستے اسی طریقے سے کٹھے رہ رہے تھے اور یہ بھی معلوم ہویا کہ شادی کی ایک تقریب میں دونوں نے مل کر ڈانس بھی کیا تھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے عدالت میں آج ملزم کی پیشی تھی اسے بھرپور سکورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا اور مقتولہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم کی طرف سے سابق ڈپٹی اٹارین یعنی شاہ خاور اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو پولیس کی تفتیش ہے اس پہ اتمنان کا اظہار کیا ہے ذرا سن لیں شاہ خاور صاحب کیا فرما رہے تھے ایک تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ موقع واردات پر جو ہے وہ ملزم کی بھی موجودی پائی گئی حالہ قتل کی بھی موجودی ادھر اس کی بھی ریکوری ہو چکی تھی اور ڈیسیز کی جو لیٹ باڈی ہے وہ بھی لیکن ابھی کچھ ایسے ایمپورٹنٹ پیسیز آف فیمیٹنس ہیں جو کہ اس پولیس نے ان سے ریکاور کرنے ہیں اور اسی لیے آج جو ہے یہ دو دن کا مزید جسمانی ریوانٹ بازز میجسٹریٹ صاحب نے دیا کیونکہ اس میں ابھی جو ٹیلی فون ہے ملزم کا اس کا ریکاور ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور کیونکہ جتنی بھی کیونکہ یہ تو ایک سرکمسنشل ایویڈنس کا کیس ہے اس میں جتنی ایویڈنس ہے وہ اور خاص طور پر فورنزک ایویڈنس بیڈی ایویڈنس ہے اور جب تک ٹیلی فون ریکاور نہیں ہوگا وہ کہ اس کا کال ڈیٹا تو مل سکتا ہے لیکن فور ڈی پورپوزز آف انویسٹیگیشن اس کا فورنزک ٹیسٹ کروانا اور فورنزک � ایک اس کا ریکاورڈ نکلوانا جو بہت ضروری ہے اور اسی کو آج تسلیم کرتے ہوئے جناب میجسٹریٹ صاحب نے مزید دو دن کا جسمانی ریمان جو ہے دے دی اور میرا خیال ہے کہ پولیس ان دو دنوں میں اپنی تمام تفتیش جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں جو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے سامنے کوئی ناقابلے قابلے دستاندازی جرم سنسد ہو رہا ہے اور وہ اس کی اطلاع جو ہے وہ پولیس کو نہ کرے بربق تو اس کے خلاف جو ہے اس سیکشن ٹو زیرو ون جو ہے وہ لگتی ہے کہ اس نے ایک انفارمیشن کو ایک پیس آف ایویڈنس کو جو ہے وہ پولیس سے چھپایا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ٹھیک ڈائریکشن میں اس کو لے کے جا رہی ہے اور اس میں وہ تمام لوگ جو کہ اس واقعے پولیس کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اس کو ریپورٹ نہیں کیا پولیس میں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بجائے گواہ بنانے کے ان کو انہوں نے بلجم بنا دیا اب عدالت جو ہے ان کا فیصلہ کرے گی کہ ان کا کیا رول ہے اور ان کی کتنی نیگلیجنس شامل ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے تدارک کے لیے کوشش کر سکتے لیکن نہیں جی تو ناظرین میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دونوں اصول ملالوی کے تحت کٹھے رہتے تھے دونوں میں بڑی گپ شپ تھی اور دونوں میں بڑی محبت بھی تھی اور یہی آپ دیکھیں کہ عید کے دن جو ہے وہ مقتولہ جو ہے ظاہر جعفر کے گھر پہ موجود تھی اور دو ملازم وہاں پہ موجود تھے لیکن آپ پولیس ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسا تھا کہ اس نے قتل سے پہلے اپنے کچھ دوستوں سے بھی مشورہ کیا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے چونکہ اس کا پاسپورٹ امریکی ہے اور اس کی ٹکٹ بھی کنفرم تھی قاتل ظاہر جعفر کی اور اس کا فرار ہونے کا پختہ ارادہ تھا اور کچھ ذراعے نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ جب اس نے مقتولہ نور مقدم کا سرطنت سے جدا کیا تو اس کے بعد اس نے اس کے جسم کے ٹکڑے کرنا چاہے لیکن اسی دوران جو ساتھ پروسی خاتون جو گھر کے اندر ہی واق کر رہی تھی انہوں نے پولیس کو اطلاع دی چنانچہ پولیس کے بروقت پہنچنے سے قاتل جو ہے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور آلہ قتل بھی برامد کر لیا گیا لہٰذا اب تمام شواہد ہونے کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ جو دو ملازم ہیں جن کا نام جمیل اور افتغار ہے جو اس سارے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اب وہ بھی مجرمان کی لسٹ میں ہیں حالانکہ میرا یہ ذاتی طور پر خیال اور شاہ خاور صاحب نے بھی کہا کہ ان کو گواہان کی لسٹ میں رکھا جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ قتل ہوتے دیکھا اور وہ روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مقتولہ نور مقدم نے ایک دفعہ بھاگنے کی کوشش کی اور روشن دان سے انہوں نے چھلانگ لگائی لیکن قاتل نے ان کو دوبارہ پکڑ لیا اور پھر اپنے ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا اور ناظرین یہ ایسی معلومات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مقتولہ جو ہے وہ لبرل خیالات کی مالک تھی اور ان کا جو ہے وہ سوشل نیٹورک بھی کافی زیادہ تھا لیکن اب ان کا کافی مذہبی رجعان بھی پائے جاتا تھا اور یہ بھی پولیس ذرا یہ بتا رہے ہیں لیکن میرا ویسے دل نہیں مانتا جو پولیس کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی ہے کہ جی قاتل جو ہے ظاہر جعفر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور قاتل ظاہر جعفر کی ماں اسمت آدم جی جو ہیں انہوں نے اس کا رشتہ بھی مانگا تھا لیکن لڑکی راضی نہیں تھی پھر ظاہر جعفر نے خود کوشش کی اور جب لڑکی راضی نہیں ہوئی تو اس نے اپنے ماں کو فون پہ بتایا کہ لڑکی نہیں مان رہی تو اس کے بعد اس نے یہ حرکت فرمائی اور لڑکی کو قتل کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس لڑکی کے سواہ ظاہر جعفر کو اور رشتہ موجود نہیں تھے کیا وہ اتنا زدی تھا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا مقتولہ مقدم سے جو ویسے ہی اس کے ساتھ رہتی تھی جو بغیر نکاح کی اس کے ساتھ اکیلی کمرے میں چلی جاتی تھی کیا وہ اس سے ہر صورت میں شادی کیوں کرنا چاہتا تھا اس کے پسے پردہ کیا حقائق تھے آج ہم نے پولیس کے کئی افسران سے رابطہ کیا لیکن جس سے بھی پوچھا کہ جی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو کیوں تیش میں آ کے قتل کیا ہر پولیس افسر جو ہے یہ بتانے سے گریز کر رہا ہے کہ وہ کونسی وجہ تھی وہ کونسی الفاظ تھے جس کی وجہ سے ظاہر جعفر نے اس کا سرطن سے جدا کر دیا اور چھولیوں کے پیہ در پیوار کر کے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کرنا چاہے اور ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم کی یہ کوشش دی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کو جو ہے یا تو دبا دیا جائے اور یا جسم کو تضاب کے ذریعے جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے لیکن بروقت پولیس کی کاروائی کی وجہ سے وہ ملزم ایسا نہیں کر سکا آج عدالت میں پیشی کے دوران ملزم نے ایک ڈراما بھی کیا کیونکہ وہ صرف انگریزی بولتا ہے حالانکہ وہ اردو آسانی سے بول سکتا ہے پنجابی آسانی سے بول سکتا ہے اور لیکن اس نے کہا کہ جی مجھے سنائی کچھ نہیں دیتا جو بات کرتا ہے انگریزی میں بات کرتا ہے لہٰذا پولیس کو اس طریقے سے بھی تفتیش میں مشکلات کا سامنا ہے لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جو قاتل ہے اس کا والد اور اس کی والدہ انہوں نے اپنا بھرپور تعاون کا یقین دلایا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے زیادتی کیا اور اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن پولیس کا کہنا یہ ہے کہ قاتل کے والدین کو گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ عیانت جرم میں تھے اب جس روز قتل ہوا ہے جب مقتولہ کو قتل کیا گیا تو قاتل کے ماں باپ کراچی میں تھے اور قتل کی اطلاع ملنے کے بعد وہ یہاں پہ آئے میری سلسلے میں کئی پولیس افسران سے بھی بات ہوئی ہے جو تھانا کسار میں تائنات نہیں ہیں البتہ وہ سائیڈ پہ دوسری دیگر ڈپارٹمنٹس میں ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ قاتل کے والدین کو اس مقدمے میں پھنسا کر اس کیس کو خراب کیا جا رہا ہے چونکہ قاتل موجود ہے آلہ قتل موجود ہے اور تمام شواہد موجود ہیں اور جو دو ملازمین جمیل اور افتخار جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا دیکھا ہے وہ مجرم بھی ہیں وہ گواہ بھی ہیں لہٰذا لڑکے کے والدین کو اس میں ملوظ کر کے قتل کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہے ہے چونکہ آدم جی ایک بڑی انشورس کمپنی ہے لہٰذا پولیس کی اس وقت پانچوں گھیمے ہیں پولیس پوری بھرپور کوشش کرے گی کہ وزیراعظم کو یہ بھی دکھا ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست تفتیش کی ہے اور دوسری طرف سے مال بھی اچھا خاصا توڑ لے اور وہ توڑ بھی لے گی ابھی چونکہ کیس کا آگاز ہے اور اگر آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہو تو لڑکے کا جو والد ہے اور والدہ انتہائی شریفن نفس ہیں تو ان کو ابھی نہیں پتا تھانے کے معاملات کا لیکن پولیس وغیرہ اور وکیل ان کو سمجھا دیں گے کہ تھانے کے معاملات کیسے ہوتے ہیں پولیس کو ڈھیل کیسے کرنا ہے اور پھر تھانوں کے اصول کے این مطابق جب پولیس کو رازی کر دیا جائے گا تو پولیس ڈھیلی پڑ جائے گی آپ یہ دیکھیں کہ جو قاتل کے والدہ نے ان کی زمانت بھی عدالت سے ہو چکی تھی لیکن مچل کے جمع نہ ہونے کی وجہ سے ان کو گرفتاری میں رکھا ہوا ہے حالانکہ یہ پولیس کا اختیار ہے کہ وہ گرفتاری کو التواب میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پولیس نے اس وقت اپنی جو ہے قابلیت بھی شو کرنی ہے پولیس نے اپنی مہارت بھی دکھانی ہے اور وزیراعظم تک کو انہوں نے دکھانا ہے کہ ہم نے اس کیس میں بلکل بے رہمی سے انصاف کیا ہے اور بے رہمی یہ ہے کہ خون کو خون کے ساتھ دھونے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مقتولہ نور مقدم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا اور ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا بے شک وہ اصول ملالہ کے ساتھ اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی لیکن پھر بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو قتل کرے لیکن اب اہم بات تو یہ ہے کہ قاتل کی والدہ کا کیا قصور ہے کیا اس نے اللہ پاک سے یہ درخواست کی تھی کہ ایک بدبخت بیٹا اس کے گھر میں پیدا ہو جو ایک لڑکی کو قتل کر دے چونکہ پولیس ایسا نہیں دیکھتی پولیس یہ دیکھتی ہے کہ کس کے ایکانڈ میں کتنے پیسے ہیں اس لیے پولیس خاتون اسمت آدم جی اور قاتل کے والد زاکر جعفر کو حراست میں رکھے ہوئے اور جو ہی ان کے مچلکے جمع ہو جائیں گے تو ان کو رہا کر دیا جائے گا البتہ ان سے تفتیش جاری ہے لیکن تھانوں میں کا جو محول ہے آپ کے سامنے ہی ہے امید ہے کہ قاتل کے والدین کو پتا چل گیا ہویا کہ پولیس کے ساتھ کیسے معاملہ ڈیل کرنا ہے ہم میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اصل حقیق جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں انشاءاللہ جلد ساری باتیں سامنے آ جائیں گی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ قاتل اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے پہلے اس کا سر تنک سے جداغ کیا پھر اس کے ٹکڑے کرنا چاہے اور پھر اس کی لاش کو بھی زاہ کرنے کی کوشش کی تو یہ میں اندھا سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ